السلام نیکم today the topic is the rhymen integral اصل میں اس topic کو اس کی definition بتانے کے لئے میں نے آپ کو اپنے previous lecture میں interval کی سب سے پڑھائی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو partition بتایا تھا اسی ہی ہمارا main topic تو یہ ہی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لئے چونکہ چاہتے ہوں کہ باقی بھی کچھ ایسی definition سے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے اس کے بعد میں اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ آپ نے نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی اس کو سمجھنے کے لیے جو ضروری ڈیفینیشن ہیں آج ان کو ہم مزید دیکھتے ہیں ایک اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاتے ہوں جیسے ایک ریال لائن ہے اگر اس ریال لائن پر کوئی سے دو نمبر لیتے ہوں انٹاول کی ڈیفینیشن تو جیسے میں آپ کو بتائی تھی کہ کلوز انٹاول کسی بھی ریال لائن کے اوپر کس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لئے آپ میرے پریویس لیکچر کو دکھ رہی جائے گا جیسے یہ بھی ہم کوئی سے دو نمبر کا انٹاول لیتے ہیں اچھا اگر ہم یہاں پر ایک پوائنٹ وان یہاں لیتی ہوں اور یہاں پر پوائنٹ لیتی ہوں اٹس پور کسی میں نے ریال لائن پر کوئی سے دو نمبر لیے آج میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے first of all کہ اپر باؤنٹ کیا ہوتے ہیں لوئر باؤنٹ کیا ہوتے ہیں then میں آپ کو بتاؤں گی کہ انفیمم کیا ہے اور سپریمم کیا ہے اچھا لوئر باؤنٹ کو سمجھنے کے لئے جو میں نے یہ ایک سامپل ہی ہے اس کو لے کے چلتے ہیں what is the لوئر باؤنٹ جیسے ہم نے یہ انٹرول لیا one and four اس انٹرول کا لوئر باؤنٹ کیا ہوں گے لوئر باؤنٹ کیا ہے یعنی نمبر کا ایک سیکٹ ہے جس کے ہم بات کرنا ہے یہاں یہ جو نمبر one ہم نے لیا ہے اس one کے پیچھے آنے والے جتنے نمبر ہوں گے اس one سے means کہ چھوٹے جتنے بھی نمبر ہوں گے اور اس one کو اور ہم include کر لیں یعنی یہ one بھی include ہو تو وہ بننے والے نمبر کا جو set ہوگا وہ ہمارے پاس کہکے لاتا ہے لوئر باؤنٹ اس کو ہم کس طریقے سے define کرتے ہیں جیسے ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں گے کہ m is less than equal to m of dash where m dash belongs to like this interval it's one and four اگر ہم general لیتے ہیں تو میں اس کو abb کہہ سکتی ہوں چونکہ میں example کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں اس لئے میں یہاں پہ کون سا لے لیا one and four interval لے لیا اب one and four کے interval میں میں نے lower bonds کو کس طریقے سے بتایا میں نے کہا کہ lower bonds وہ elements ہوں گے وہ آنے والے نمبر ہوں گے جو اس میں موجود یہ والا جو one نمبر ہے یا تو اس سے چھوٹے ہوں گے ٹھیک ہے یا پھر اس کے equal ہوگا یہ پورا set ہمارے پر بننے والا ہوگا it will become a lower bonds یہ definition تھی lower bonds کی اچھا lower bonds میں نے آپ کو بتا دیا اب next time میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میرے پاس infimum کیا ہوتا ہے جسے greatest lower bonds بھی کہتے ہیں greatest lower bonds جس کو ہم infimum بھی بولتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم define کرتے ہیں it's a max دیکھیں پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو define کیسے کرنا ہے m is less than equal to m of dash such that m dash is belongs to interval of i a b یہ interval ہے ٹھیک ہے ہم نے کس طریقے سے اس کو بتایا کہ greatest lower bonds is equal to infimum ہوتا ہے infimum its max of the m is less than equal to m dash اس جس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو lower bonds کا ہمارے پاس set ہے اس میں سب سے بڑا نمبر اس میں سب سے بڑا نمبر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے infimum ہوتا ہے یا اس کو ہم greatest lower bonds بولتے ہیں جسے for example میں نے ابھی یہاں پر آپ کو اس interval کا بتایا one and four اسی طریقے سے اگر میں one and three لیتی ہوں جس سمجھانے کے لیے اچھا اس میں one of four جو میں نے یہ interval لیا ہے اس میں ہمارے پاس greatest lower bonds کیا ہوگا its one ٹھیک ہے infimum اس کا one ہے کیونکہ میں نے کہا کہ یہاں پر one رس کے آنے والے سب elements lower bonds ہوں گے اور میں infimum کیا بول رہا ہوں max of this max of this کا کیا مطلب ہے کہ اس نمبر کی سب سے بڑی value value ٹھیک ہے جو lower bonds میں سب سے بڑا نمبر جو ہوگا وہ بڑا نمبر اس میں کیا رہا ہے one آ رہا ہے اچھا for example اسی طریقے سے یہاں بھی one ہی ہے اس کا infimum کیا ہوگا infimum is equal to one اچھا اگر یہاں پر ہوتا close one and three اور یہاں پر یہ closed ہوتا یعنی یہ open ہوتا اور یہ closed ہوتا تو اب اس کا infimum کیا ہوتا اس کا اب بھی infimum کیا ہوگا one ہی ہوگا کیونکہ یہ وہی نمبر تو ہے جو ان سب lower bonds سے بڑا ہے چاہے وہ اس میں include ہو یا نہ ہو تب بھی وہ اس کا کیا بن جائے گا infimum ہی بن جائے گا it's a g l and b i hope آپ کو lower bonds اور infimum سمجھ آگیا ہوگا now we will move to the supremum سب سے پہلے میں آپ کو upper bonds بتاؤں گی کہ upper bonds کیا ہوتے ہیں upper bonds بتاؤں گی سب سے پہلے آپ کو اچھا upper bonds کو سمجھنے کے لئے ہم اسی کی ایک example کو لیتے ہیں اگر ہم یہاں پر ایک interval one and two اس طریقے سے لیتے ہیں اس میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ upper bonds کیا ہے اس interval کا like this one and two اگر یہ ان کے interval ہے اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ سے اس کا upper bonds کیا ہے upper bonds وہ ہمارے پاس set ہوتا ہے جو ہمارے پاس اس two کو include کر کے اور باقی اس کے بعد کے آنے والے سب نمبر جو اس کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے جو two اور two کے بات کے آنے والے اس interval کے اگر ہم بات کرتے ہیں یہ جنرل اگر ہم کوئی ab interval لیتے ہیں تو اس b کو ملا کر اور b کے بعد آنے والے جتنا بھی numbers کا جو set ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا upper bound ہوگا upper bounds کا set ہوگا اس کا represent کیسے کیا جائے گا its capital M is the greater than equal to M' ٹھیک ہے M' ہم نے وہ number پر لیا ہے جو اس interval کا ہے اس M' کو ملا کر اور اس کے جتنے بھی بڑے numbers ہوں گے یہ والا جو set ہوگا وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا upper bounds کا وہ سبت ہمارے پاس کیا کہلائے گا upper bounds its like this where M' belongs to interval a b ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے upper bound کا set سکھا اب اس کے اندر ہمارے پاس سپریمم کیا ہے سپریمم ہمارے پاس سپریمم is equal to جس کو ہم least upper bound بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں least upper bound بالے تھے least upper bound وہ کیا ہوتا ہے جس کو ہم سپریمم بھی بھی обعمد ہیں list upper bound بھی کہا جاتا ہے it's the it's a minimum ٹیک ہے M greater than equal to M' where M' such that is belongs to I and I is equal to i is equal to ab interval سوری یہ interval ہے یہ set کا sign ہے اور یہ interval کا sign ہے صحیح تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے it's a minimum m is capital m is greater than equal to m dash m dash is belongs to i where i is just interval of a and b اچھا یہ میں نے کیا بتایا کہ میرے پاس supremum کیا ہوگا وہ چھوٹا نمبر ہوگا جو اپر باؤنس میں سپتے چھوٹا نمبر جو میں لوں گی وہ اس کا کیا ہوگا سپریمم ہوگا جیسے for example اگر میں نے 1 و 2 interval لیا ہے اس interval میں موجود جو اپر باؤنس یہ پورا ہوگا نا حصہ اپر باؤنس کا اس پورے حصے کا سپتے چھوٹا والا نمبر سپتے چھوٹا والا نمبر کیا ہے 2 تو اس interval کا 2 کیا ہے سپریمم یا آپ اس کو کیا بول سکتے ہو سپریمم اور اس کو کیا بول سکتے ہو least اپر باؤنس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ اس کا سپریمم ہوگا اگر اسی طریقے سے اگر میں اسی بلکل اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر یہ لیتے ہوں اس کو open کر دیتے ہوں interval کو تو جب بھی چاہے یہ اس میں include ہو یا نہ ہو اس interval میں لیکن اس interval کا سپتے چھوٹا نمبر یہی ہے تب بھی یہی اس کا سپریمم ہوگا i hope کہ آپ کو یہ دونوں lower bonds اور upper bonds سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کو دیکھتے ہیں now we will move to this definition upper end lawyer darbox sums جس کو upper end lawyer ریوان sums بھی بولتے ہیں اچھا اس کی definition کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ ابھی جو پیچھے بتا کر رہی ہوں اس کے رسپیکٹ سے ایک چیز سمجھانا چاہتی ہوں دیکھیں ہمارے پاس اس میں کہا ہے let f be a bounded real valued function on ab ہم نے f ایک ایسا function لیا ابھی میں definition آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ f ہم نے کس طریقے کا function لیا ہے f ہمارے پاس function ہے جو کہ ہمارے پاس interval let f be a bounded real valued function on ab جو کہ ہم نے function f com جو ہے وہ define کرنے لگے ہیں تو function f is define a and b is going to real numbers ہماری یہاں پر جو domain ہے وہ کیا ہے interval ہے ab ab جو ہم نے closed interval لیا ہے وہ ہماری کیا ہے اس function کی domain ہے اور وہ کس پر جاری ہے range ہماری اس real numbers پہ ٹھیک یعنی اگر ہم اس میں کوئی numbers کو دیں گے تو ہمارے پس real numbers کے ہی یعنی numbers آئیں کے لیکن ہم نے values in closed interval سے دینی ہے جو is equal x 0 x 1 وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم کس طریقے سے اس کو partition میں convert کرتے ہیں کسی بھی closed interval کو of any partition of of any partition of ab یعنی ab interval جو closed interval ہے اس میں میں ایک partition کر دی تو میرے پاس یہ function is طریقے سے define ہوگا f this is a bounded function اب ایک چیز جو میں آپ کو بتانے لگ ہوں اپ پر lower pawn کے ریمان سم کو بتانے سے پہلے جو اہم definition ہے جو اہم information ہے وہ بتاؤں گی دیکھیں small mi کیا ہوتا mi is equal to infima move f of x where x belongs to x of i minus 1 x of i is equal to 1 to n یہ میں نے کیا لکھا f of x کیا ہے ہمارے پاس f of x میرے پاس کیا ہے function کی value اس function کی value میں سب سے چھوٹے آنے والی جو value ہوگی m of i ہمارے پاس کیا ہے function کی for example یعنی ہر interval کی respect سے جو جو میں value جو چھوٹا ہوگا وہ میرے پاس کیا ہوگا m of i ہوگا اچھا اگر ہم capital m of i دیکھتے ہیں وہ میرے پاس کیا ہوگا x equal to supreme of f x where x is belong so جو میں x لے رہی ہوں یہ i minus 1 x of i اگر میں اس partition کا ایک interval اٹھاتی ہوں اس کے f x کی ایک value m 1 ہوگی m of i کیا ہوں گی ہر الگ interval کے لئے ہر الگ لگ بننے والے sub interval میں بنے والی f x کی value وہ میرے پاس کیا ہوگی m capital m i جیسے for example میں آپ کو graphical ہی طور پر سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اگر سب سے چھوٹے ہر interval کے respect سے بات ہو رہی ہے یعنی اس interval میں جب میں function میں ان دونوں پر value کو apply کروں گی اور اوپر میں آنے والا f x جو سب سے اس میں کیا ہوگا least ہوگا جو سب سے اس میں least ہوگا وہ میرے کیا ہو جائے m i m ڈ رسپیکٹ سے اس interval کے رسپیکٹ سے اس interval کے رسپیکٹ سے وہ سارے میرے کے پاس کیا ہوں گے capital m of i ہوں گے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ small m of i capital m of i کا ذکر یہ کیا ہمیں یہ تو پتا چلی کہ small m of i capital m of i جو میں آپ کو define کر دی ہے اب سارے definition کو پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے let f be a bounded real valued function on a b even f is abonded on each interval corresponding to each partition p it means ab partition p ہوئی ہے اور اس کے بننے والے sub intervals پر f کیا ہو رہا ہے ایک bounded function ہے اس کے حساب سے میری capital m of i small m of i is کیا ہوں گے ب the bounds یعنی supra inf یہ جو f is delta of x of i delta of x of i کیا ہوں گے یعنی ہر بننے والے sub intervals کی length ہوگی length کیسے نکالتے ہم x1 میں سے x0 minus x3 میں سے x2 کو minus کر اس respect سے وہ کیا ہوں گے ہمارے پر delta of x of i تو اب ہمارے پاس کیا ہوگا اپر remand sum kia ہے upf pf کا مطلب یہ ہے کہ بننے والے function f پر جو partition ہے اس کی respect سے ہمارے پاس اپر remand sum کیا ہوں گے summation i is equal to 1 to n capital m of i delta x of i is equal to m 1 delta x 1 plus m 2 delta x 2 plus m n delta x n ہمارے پاس lower remand sum kia hoog l pf یعنی partition p k respect f function کو دیکھتے ہوئے ہماری اس کے اندر lower remand sum kia ہوں گے i is equal to 1 to n small m of i del of x is equal to m del x 1 plus m to del x 2 to on m del x n یہ ہمارے پاس definition apparent lower remand sum kia اچھا اسی چیز کو میں آپ example kia samud kia 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 ہے جو میں نے اس کے اندر کی ہے جو وہ یہ ذکر کر رہا ہے جس partition کا a b interval میں اگر یہ x0 ایک ایک پل ہے x4 x5 x6 x7 اور یہ x7 میں پاس کس کے بیک ایک پل ہے اگر یہ میں نے ایک close interval لیا a and b look at this اور میں نے اس کے اندر کیا کر دی ایک partition کر دی اب function کے حساب سے جب function میں نے apply کیا اس کے حساب سے یہاں پر f of x کی جو value ڈھوں گی وہ یوں graph میں کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں یوں بن رہی ہوگی ٹھیک ہے اب ہر partition کے respect سے look at this کے اس طریقے سے میرا graph ہوگا جس اگزامپل کے طور پر بتاویے یہاں پر میرا کیا ہے یہ f of x یہ وہ values ہیں جو میری f of x کی ہوں گی اب میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ اس میں میرا lower remont sum کیا ہے اور upper remont sum کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو یہاں پر کیسا میں نے define کیا کہ m of i کیا ہوں گے سب سے infimum value value ٹھیک ہے یعنی اس interval کے حساب سے اس interval کے حساب سے اگر میں اس interval کے حساب سے یہاں پر دیکھتی ہوں کہ f of x پر اس interval میں سب سے minimum value کیا ہوگی its m1 ٹھیک ہے پھر اسی حساب سے اگر اس interval پر دیکھتی ہوں تو وہ میرا پاس کیا ہو جائے گی m2 ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ میں کس کی بات کر رہی ہوں its a lower p and f ٹھیک ہے اس بات کو سمجھ جائے اب یہاں پر جو delta x1 میں لکھوں گی کیا لکھوں گی ان دونوں کی جو length ہوگی یعنی x1 minus x0 اس کی length آ جائے گی ہر 7 ڈیول کے رسپیک سے پھر x2 minus x1 پھر x3 minus x2 پھر x4 minus ڈیول کے لکھوں گی ایک پہلی length کو میں کیسے represent کر دوں گی x1 اور اس کو add کے نشان کے ساتھ یوں ڈالتا ہوں گی پھر لکھوں گی delta x2 پھر پلس کروں گی m3 delta x3 plus m4 delta x4 m5 delta x5 m6 delta x6 plus m7 delta x7 ٹیک ہے اچھا اب اسی طریقے سے ہم اس کا جو ہے وہ میں آپ کو اپر pf بتاتی ہوں وہ کس طریقے سے نکلے گا اب اسی ہی example کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا اپر اپر ایمان سام کیسے طریقے سے نکلے گا اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر آنے والی یعنی ہر sub interval کی رسپیکٹ سے f of x کی جو بھی بڑھنے والی value جو سب سے بڑی ہوگی آپ اس کو یہاں لکھ لیں گے جیسے m1 first interval کے لیے m2 second کے لیے جیسے x7 تک جا رہی ہوں m3 m4 m5 m6 m7 ٹیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر کیا ہیں گی ان کی length جو بھی ہم نے sub intervals کی نکالی ہوں گی پہلی کی کیا ہے کہ آپ x1 میں سے length find out کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ x1 میں سے minus کر دو کہ x note کو it will become delta x1 اور یہاں plus کا sign آگیا پھر یہاں پہ لکھو کہ delta x2 plus delta x3 plus delta x4 plus delta x5 plus delta x7 it's a total upf ٹھیک ہے اس example کی respect سے ہم نے اس طریقے سے ہوں find out کیا کہ کس طریقے سے ہم اس کا کسی بھی f function جو کہ real value function ہے اور اس کے close interval پر موجود جو بھی partition ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم کسی بھی جو integral ہے اس کا اپر sum اور lawyers ہم کس طریقے سوائن ڈاٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں function میں بڑھنے والی جو بڑی values ہوں گے ان کو ہم یعنی جو ان کا سپ ہوگا اس کو لیتے ہوئے اور ان کے differences کو لیتے ہوئے add کر دیں گے تو اس کا upf آ جائے گا اگر ہم انہی values کے سب سے چھوٹی والی values کو دیکھیں گے اور پھر ان کے length کے ساتھ ان کو multiply کر کے ان کا sum لیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے جگہ lawyer and remand sum آ جائے گا I hope کہ آپ کو اچھے طریقے سے lawyer and remand lawyer جو integral sums ہیں اور جو اپن integral sum ہیں ان کے اچھے طریقے سے سمجھا گئے ہوگی انشاءاللہ کل میرے next lecture میں میں آپ کو ریمن integral کی definition کو introduce کرواؤں گی اللہ حافظ